کیپٹن سفتو رخ سوچا کی لیکس دی کن گیا اپڑی اپڑی اوقات ہوں دی اوقات مطابق بندہ چیز کند ہے توشا خانہ دی ساری لسٹ آئی ہے کے نواز شریف کے شباز شریف توشا خانہ توشا خانہ وہ بلاول پر ٹوٹے آتا ہوں دا ہے توشا خانہ توشا خانہ زلے شاہ بچے رہا ایک مجذوب آدمی اس ہاں شہید کر دیتا گیا اس دی خواہش ایکی ہے یہ رہا عمران خان دیا تصویرہ اس مجذوب دا خون ہی اے انہ دے گلے بے پیسی اس نواز شریف ہاں جوڑے سنڈا جا بار ونج کے بیرے ہیں پنجاب رپے دے سٹامی دے بار پیجا دوہ ایڈا زمانتی ہے اس ہاں وزیراعظم بڑا چھوڑیا تریے نال چور چکے انہاں اپڑے کیس مکا کے دے سارے ملک کائیں لٹکے کھا کے دے اس ہاں بھائی واپس آنڈنے دی کوشش کرو میں سنے ہیں کہ اوہی اگلے مینے آنے ہل ہے پنجاب حکومت آختی ہے جی کہ عمران خان خونی سیاست کر دا ہے اس کسی ہماری یہ گولی وہ خونی سیاست تو تسی کر دے ہو پہ کال اس نے جلسہ ہے تو سنساری رینجرز پولیس بار کٹ چھوڑیے آج اس نے کرکونا تسی بے مار دے ہو ایک کیسا لعنت ہے اس جمہوریت تھے آپ نے لیڈر دی افازت کرے ہو خدا نہ کرے کہ عمران خان اندر ہو گیا یا عمران خان اللہ نہ کرے اس وقت اہم ترین ایشو جڑے چل دا ہے پہ کوم دی بلائی دا تو کوئی ایشو بھی نہیں آج کل ایک نوان ٹرینڈ چل گیا توشا خانہ وہ پہلے عمران خان صاحب اندر ہو گئی وہ کڑی تیاران دے بارے بیچ مترمہ مریم نواز صاحبہ پروف ناغن انہا اگل کی تی کہ جی اے جی توشا خانہ تے فلانا تے ٹنگانا ہونڈ توشا خانہ دی ساری لسٹ آئی ہے اس بیچ کے نواز شریف کے شباز شریف کے نون لیگ والے ساریاں جمعتا ہوں اس تے اندر شاملن ایون کے تسی اندازہ لاؤ بیڈ شیٹاں تو کیپٹن سفتور سو چاکی لیکس دیکن گیا اخی نا او اب چہرہ تودہ سو چاکی پر اپڑی اپڑی اوقات ہوندھی اوقات مطابق بندہ چیز کند ہے کوم آئیس بچ لاکے کوم دا پھر مسائل اور ڈائیوارڈ کیتا جلدہ ہے اس ملک کا صرف ایک توشا خانہ وہ بھائی پورے ملک آئے لوٹ کے کھا گئن پورے ملک تھا ہے کہ ادارہ لوٹ کے کھا گئن اے صرف اس وقت توشا خانہ دی جوڑی سامنے گالاندی نے اے اس کی تیاندی نے کہ کوم اور اس پیچھے لگ جو لے نمی بٹیٹ رکھے دی پیچھے توشا خانہ توشا خانہ وہ بلاول بھٹوتے آتا ہوندھا ہے توشا خانہ مطلب ہے کہ جس کوم دے جے لیڈر ان اوکے کرسن اس تولاوات تسی دیکھ کے نو کوم وستے کے کوم مریم نواز توشا خانہ دے پیغام دیتا ہے کہ میرے کو لے ایجنڈ ہے اوہ باروں آئیے سرجری کر آکے توشروع ہو گئی یہ آپڑا ایک کام کرنے ہیں کوئی زرداری صاحب دیتا ہے فضل رحمان صاحب دیتا ہے خان صاحب جوڑے تسی دیکھ کے نو اوہ تھے زمان پارک دے اندر بند ہوئے دیں انہوں دا ایک ہی مطالبہ ہے الیکشن الیکشن بھئی الیکشن نو سو نو سوستے کوئی ایجنڈا کوئی بھی نہیں مگر افسوس ہے بھئے کہ اس پوری صورت آل بچ اس ملک تے اندر سانیہ ایپتاباد شوہدائی آزارہ دے کتنا تو بعد سانیہ مارڈر ٹاؤن دے چودہ کتنا تو بعد جڑے لوگ شہید ہوئے پھر اس بچ ترہ چار آدمی جڑے نو شہید ہوگئے اور صافیہ بچارہ عرشد شریف صاحب وہ شہید ہوگئے اس قلوبات دو کر کون اور شہید ہوئے خان صاحب دے فیرنگ ہوئی ہونڈ زل شاہ بچارہ ایک مجزوب آدمی اس ہاں شہید کر دیتا گیا ہونڈ اس مجزوب آدمی دی میں کال اس نے والد دے انٹرویو سنڈایا کہ اس دی خواہش ایکی ہے یہ رہا عمران خان دیا تصویرہ مولا عباس نال اس دی محبت اور قرآن پاک دیا آیتہ انڈیڈیاں انہوں نے اکٹھا کر کے تے عدیث شریفہ جمع کرنا میں سمجھنا کہ اس مجزوب دا خون میں جنہ لوکانیں کیتے ہیں انہوں نے دے گلے بے پیسی خواہ سانے اپتباد دا خون ہوئے سانے مارڈل ٹاؤن دا ہوئے یا زل شاہ دا ہوئے یا عرشد شریف دا ہوئے انہوں نے ظالم لوکان دے گلے بے ضرور پیسی اج زل شاہ دے قتل نجڑا ہے وہ اتنا الجاہ دیتا گیا ہے کہ جس تھی مطبع میں شدید مضمت کرنا مگر افسوس ہے میں آج ایک قوم آپڑی ہے گل آکسا کہ میں سلام پیش کرسا ڈاکٹر تارال قادری صاحب تے انہوں نے عظیم کارکونا کہ جڑے آج نو سال تو نہ بکن نہ چکن نہ کوئی دباؤ قبول کیتا نے اے فیرون تے نمرود میاں برادران جڑیں کروڑا رپیان دینا آفر دیتی انہوں نے جتی دی نو کتے رخیئے اس کی تے رخیئے کہ وہ قائد دے تربیت یافتہ کارکونا لہٰذا اے میں سامینہ ریڑا قتل اگدان پہ اندین اے اس ملک دے اندر ایک خانہ جنگی دی کیفیت بڑھائی جلدی ہے بے گناہ لوگ پہ شہید اندین اور اگر شادت تو بار تو ساندھا کوئی مقصد مطبع تو ساندھا ملکے پھر بھی بند آخت ہے کوئی مقصد نہیں مل رہا دوئے پاسوں پنجاب حکومت آختی ہے جی کہ عمران خان خونی سیاست کر دے وہ بھائی عمران خان خونی سیاست اس کسی ہماری یہ گولی وہ خونی سیاست تو تسی کر دے ہو پہ کال اس نے جلسہ ہے تو سانساری رینجرز پولیس بار کٹ چھڑیے آج اس نے کرکونا تسی بے مار دے ہو ایک کیسا لعنت ہے اس جمہوریت ہے میرا عمران خان نال اس تھی سیاست نال ازار اختلاف ہوسی مگر ایک لیڈر ہاں تسی اس تا عوامی حق جڑا ہے وہ استعمال کرنے دی اجازت نہیں پی دین دے ہو کیوں نہیں دین دے ہو کیسی جمہوریت ہے اس تا مقصد ہے جمہوریت نہیں خان صاحب اتھے عمریت ہے اتھے ایک سرمایہ دارانہ نظام ہے جس نے پوری قوم آمی شکنجے بچ کے داد ہے اور تمام لیڈر آمی کے داد ہے اور اس تا واحد مقصد ہے کہ ایک قوم اس ملک دے اندر تبدیلی نہ آنکے اوریجنل انقلاب نہ آنے جلی تبدیلی تے جلی انقلاب دی گل نہ کر دا اوریجنل انقلاب نہ آنکے میں سمینا کہ پاکستان دے اندر پاکستان ایک جمہوری ملک ہے اس دے اندر سیاسی سرگرمیاں دی اجازت ہر کسی ہونی چاہیتی ہے اس نواز شریف ہاں جوڑے سنڈا جا بار ونج کے بیرے ہیں اس ہاں تے انہ پنجائے رپے دے سٹامے دے بار پے جا دوہ اجڑا زمانتی ہے اس ہاں وزیراعظم بڑا چھوڑے ہیں تریے نال چور چکے انہاں اپنے کیس مکا کے دے سارے ملک کائیں لٹکے کھا کے دے اس ہاں بھائی واپس آنے دی کوشش کرو میں سنے ہیں کہ اوہ بھی اگلے مینے آنے ہیل ہے تیوہ آوے تو اس ہاں میں دس ساں کے آج میں قومہ ایک وزہ گالاخنا کے نواز شریف تو بعد ایک لیڈر آسی جڑا اصل لیڈر ہو سی اور مقابلہ اس لیڈر دے درمیان تے نہ باوتل کوتاں دے خلاف ہو سی اور انشاءاللہ اوہ دن جڑا پاکستان دی تبدیلی دا دیلو سی اس وقت تک قومیں چاہی دے کہ اوہ سکیاں نہ رہے ہیں پیچھے نہ جلے لوگو خدا دا نائیں سکیاں نہ رہے ہیں پیچھے نہ جلو تو ساں کہے تمہاری ایرہ فلانا اوہ کر گیا فلانا اوہ کر گیا فلانا اسی ایک شغلی قوم بنے دے ہاں سنجیدگی تو ہورتے جب تک تسی نہ سوچ سو اسی اگے نہ نکل اگتے لہٰذا میں مضمت کرنا اس گل دی کہ پی ٹی آئی دے لیڈر ہے یا اوہ ساں مطبئے آپنا جڑا جمہوری آکے باہر نکلنے دا اوہ اختیار نہیں کرنے دیتا خان صاحب یہ اوہ نظام ہے کتی ساں ہوتے ستر مقدمہ قائم ہو گیا تیت ساں دا کوئی مقدمہ میں ہو قائم نہیں ہو اکتا لہٰذا اس وستے خدا واسطے کر کے آپے نہ لو اے مروسی سیستدان اے الیکٹیبلز اے چور چکے ٹاؤ نظریاتی کار کنجڑن انا میدانی عمل بچانو تاکہ سارے نظریاتی لوگ مل گئے اگے جو لگتے ہیں میں اس موقع تے تحریک انصاف تے نظریاتی کار کن آئے ضرور گالاک ساں چودری پرویز علائی بھی آگیا شاہ محمود قریشی بڑے بڑے جڑے نے آپ نے لیڈر دی افاظت کرے ہو میرے الفاظیں یاد کرے ہو خدا نہ کرے خدا نہ کرے کہ عمران خان اندر ہو گیا یا عمران خان اندر اللہ نہ کرے اس دی جانا خطرہ ہویا وہ جان تو چلا گیا تے پارٹی تسندی اے سارے چور تے چکے خس کن سون اے پھر خان دے نائے ہوتے سیاست کر سونے لہٰذا آپ نے لیڈر دی بھی تسندی فاظت کرنی ہے اور آپ نے ملک دی بھی فاظت کرنی ہے مار دھار پانت روڑ پاکستان دا کچھ بھی نہیں کرنا لہٰذا انہ لوکانال الائس کرو کہ جڑے لوگ اس ملک تی بکاستے مخلصا چوراتے چکیاں کلو اپنی جان چھڑاؤ پاکستان زندہ بات